تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانِ علیہ السلام باغازِ بلند سلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلاوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم باتل السلات و السلام علیہ و انشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و عب القاسم محمد صلات و السلام على اہل بیت حدیبین الطاہرین المعسومین الگر المیامین المنتجبین المکربین النزین آزہب اللہ وانہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علیہ وآہبابہم وآہ صحابہم وموالیہم وشیاتہم اجمعین ولعنت اللہ علیہ وآہدائہم ملعونین میعو میں عداوتہم علیہ وآبدالعابدین اما بعدو فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین و خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینہ اند اللہ الاسلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ وآہدائہم اللہ امہ صلی اللہ علیہ وآہدائہم مدرم و معزز سامین احباب دانش و احباب ایمان قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العزت ہے بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے جو احب حضرات کی پسندیدہ دین اسلام ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ ادھیان اور بھی ہیں جو غیر پسندیدہ ہیں رضی تو باللہ ہے اللہ نے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے جس طرح آیت ولایت کے بعد یہ آیت تکمیل دین نازل ہوئی اللہ نے آج کے دن یعنی اٹھارہ زلہجہ کو دس ہجری اٹھانہ زلہجہ کو ولایت کے اعلان کے بعد دین کو مکمل کیا نعمتوں کو تمام کیا اور دین اسلام کو پسند فرمایا باقی ادھیان چاہے وہ آسمانی ہوں یا خود سے بنائے ہوئے جب دین اسلام پسندیدہ ہو گیا تو پھر اس کے ہوتے ہوئے باقی ادھیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آسمانی ادھیان اسلام کے آنے کے بعد کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لئے کہ اسلام ان باقی ادھیان کو بھی پھیرے ہوئے ہیں مثلا یہودیت نصرانیت یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو آسمانی مذہب اور دین رکھنے والا کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم آسمانی کتابوں کے حامل ہیں اور ہمارا مذہب اسلامی آسمانی ہے اور ہمارا دین بھی آسمانی ہے لیکن جب اسلام آ گیا تو اس کی کوئی اہمیت نہ رہی یہودیوں کو بھی حکم ہوا کہ میرے آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھو عیسائیوں کو بھی حکم ہوا کہ میرے آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھو اور باقی جتنے ادھیان تھے وہ سب لگ ہو گئے صرف دین اسلام ہی بلندرین اور پسندیدہ دین قرار پایا دین نام ہے کچھ اصولوں کا اور کچھ فروعات کا اصولوں میں آپ جانتے ہیں جو اہم ترین ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں وہ پانچ ہیں توحید عدل نبوت امامت کیامت یہ اصول ہیں اصول میں تقلید نہیں ہوتی انہیں دلائل سے خود اپنے ازہان میں واضح عدلہ کے ساتھ برہان کے ساتھ ماننا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بابا کہے اللہ ایک ہے تو مان رہا ہوں نہیں خود اپنے ذہن میں اس بات کو واضح کرے کہ واقعا اللہ ایک ہے وہ عبادت کے لائق ہے اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اپنے اختیار میں اپنے افعال میں اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہولہ شریک ہے یہ میں اپنے جو بھی بالغ ہے عاقل ہے اس پہ یہ واجب ہے کہ اسے توہید کی دلائل کا پتہ ہونا چاہیے اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے اللہ کا وجود واضح واضح بدھی اور بلکل ضروری ہے سمجھنے میں کوئی دکت کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ قینات کا ہر ذرہ اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک خالق میرے خالق اور میرے رب کے وجود پر دلائل ہیں اور اس طرح قینات کی ہر چیز جائے وہ آفاقی ہو یا نفوسی ہو وہ سب اللہ کے وجود پر دلیل ہیں اور بھی بہت سارے دلائل ہیں کچھو بلکل واضح ہیں اللہ کے ہونے پہ باقی یہ رہا کہ وہ اللہ جو ہے کون ہے خالق ہے رازق ہے مالک ہے مہی ہے ممید ہے جتنے بھی اللہ کے صفات افعالی ہیں ان میں بھی وہ وحدہ حولہ شریک ہے ان کے کاموں کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے توجہ ہے بذرات کی جن کی توجہ ہے مزید بہتر بنانے کے لئے اونچی صلوات ہوئے ہیں توحید کے باپ میں جتنے بھی ابواب ہیں جتنے بھی فصلے ہیں وہ سب میں وحدہ حولہ شریک ہے یکتہ ہے اس کا کوئی کسی حوالے سے شریک نہیں ہے اس کی صفات ثبوتیہ اور ساتھ ہی صفات سلبیہ وہ صفتیں جو اس میں پائی جاتی ہیں یا وہ صفتیں جو لائق نہیں ہے ان سب چیزوں کے حوالے سے وہ وحدہ حولہ شریک ہے پھر عدل یعنی وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا یہ بھی ہمارے اصول میں ہے اس اس بعد اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دکھا جو نہ کھلنے تو بہرحال اللہ نے یہ ہماری ہدایت کا احتمام کیا اور پھر اس احتمام میں نبوت اور رسالت پر مجھے یقین رکھنا اور اسے ماننا واجب ہے عقیدے سے جتنی تعلق چیزیں رکھتی ہیں ان کا کرنا نہیں ہوتا انہیں ماننا ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا ہے انہیں ذہن میں قبول کرنا ہے ہزار پیغمبروں کو بھیجا ان میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا خاتم الانبیاء بنایا سید المرسلین بنایا اور اللہ تغائی کائنات بنایا ان کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کرمایا مما اور ان کے لئے فرما دیا کہ آپ کے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور خاتم الانبیین ہے یہاں نبوت کا سلسلہ ختم لیکن نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا ہدایت کا سلسلہ تو بند نہیں ہوا لوگ تو آئیں گے ہٹکے ہوئے آئیں گے انہیں راہ دکھانے کی ضرورت پڑے گی تو جو نبی بنایا وہ آدم بنائے اور سب سے پہلا جو رسول بنائیا وہ نو نجی اللہ کو بنائیا اور سب سے پہلا جو امام بنائیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا امامت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا جس طرح کہ آپ اس آیت کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خود پروردگار فرماتا ہے جب ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا اور اس امتحان میں سو فیصد نمبر لے کر اتمہ ہنہ کے ڈگری حاصل کر گئے تو اللہ نے پھر انہیں لوگوں کا امام بنایا ایک تو امام بنانا اللہ کا کام ہے لوگوں کا کام نہیں ہے جائل کا لنہ سے اللہ بنا رہا ہے تجھے لنہ سے امام لوگوں کا امام اللہ کا کام ہے یہ اہدہ الہی ہے اس میں الیکشن نہیں اس میں شلیکشن ہے خود پروردگار بناتا ہے یہ اہدہ الہی ہے جسے چاہتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے تو جب یہ اہدہ الہی پہلی دفعہ نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس اہدے کے لئے دعا کی کہ میرا اللہ یہ پاکیزہ اہدہ میری ذریعت میں بھی داخل فرما اور اس کو جاری اور ساری فرما تو اللہ نے ایک شرط کے ساتھ اس بات میں جواب دیا کہ ہاں میں تیرے ضروریت میں امامت کو رکھ رہا ہوں لیکن یہ اتنا پاکیزہ اور بلند اہدہ ہے کہ جو ظالم ہوں گے جنہوں نے ایک لمحے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا وہ اس اہدے کو نہیں پاس سکے گا تو فتح چلا کہ یہ اہدہ الہی امامت غیر معصوم کو ملنے والا نہیں ہے اس لیے کہ جو ذرا برابر بھی گناہ کرتا ہے وہ اس ذرا برابر کے حوالے سے ظالم ہو جاتا ہے اور اللہ نسحن یہ فرما رہا ہے کہ امامت کا اہدہ ظالم کو ملنے والا نہیں ہے بس معصوم ہی اسے پاسکیں گے غیر معصوم لفظی اور لغوی امام تو ہو سکتا ہے حقیقی امام صرف معصوم ہی ہوگا جو خطہ سے پاک ہوگا جس کے دامن میں کوئی گناہ کوئی ظلم اور کوئی نجاست زہری اور باطنی کا دھبا نہیں ہوگا اور امامت میں اوپر یقین رکھنا ہمارا واجب اور اللہ نے ہمیں بارہ امام اتا فرمائے اور وہ بھی خود اتا فرمائے اور ہمارے رسول نے ان بارہ اماموں کا تعارف بھی فرمایا ان کے نام بھی بتائے ان کے خصائص بھی بتائے ان کی صفات بھی بیان فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب قریش سے ہوں گے وہ سب میری نسل سے ہوں گے وہ سب فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے کل جیسے میں آپ کو ایک روایہ ترشات ارز کی تھی کہ حضر نے فرمایا تھا یاب نیا انکا سید انکا امام وابن امام من عاب العائم پہلے امام امام علی دوسرے امام امام حسن مجتبہ تیسرے امام امام حسین اور اس کے بعد نو اماموں کا باپ امام حسین کو قرار دیا اور عاب العائم کا لقب امام حسین نے پایا تو امام امام کے اوپر یقین رکھنا بھی ہمارے لئے واجب ہے اور اس کے بعد امام امام کے یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہاں تک کہ قیامت کا سورج دلو کر جائے اور یہ سلسلہ قینات ختم ہو جائے اور یہ قینات قیامت کے دہانے پہ جا پہنچے تو اس وقت تک امام چلے گی اس لئے اس نے آخری امام کو پردہ غیبت میں رکھا جب تک اس لئے یہ روایت بھی موجود ہے ایک امام اور حجت کا تخلیق ساتھ ہونا بھی ضروری ہے اور ان کے بعد ہونا بھی ضروری ہے ان کی بقا کی زامن ہے تو برحال یہ اس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد امام کے بعد قیامت کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی جزا ہمیں دنیا میں ملنے والی نہیں ہے چاہہ وہ برہ ہے یا اچھا کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب اور سزا دنیا میں مل جاتی ہے لیکن بہت سارے عامال ہمارے ایسے ہیں جن دنیا میں ان چیزوں سے جزا کے حوالے سے یا سزا کے حوالے سے تعلق نہیں وہ آخرت کے حوالے سے اور آخرت آتی ہے قیامت کے بعد اور بہت ساری روایہ جو قیامت کے اوپر دال ہیں وہ قیامت کے اوپر جیسے متقیوں کی نشانیوں میں سے آخری نشانی بھی اللہ نے سورہ مبارکہ بکرہ میں یہی فرمائی مومن موتقی وہ ہوتا ہے جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے لہذا آخرت کے اوپر یقین رکھنا انہیں اکسپٹ کرنا اس کے اوپر اکیتہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ یہ تو اصول دین پانچ گنوائے گئے لیکن اس کے علاوہ بھی اقایت سے بہت ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں جن کو مانا جاتا ہے لیکن انہیں بیان نہیں کیا جاتا وہ زیل میں آ جاتی ہیں مثلا انبیاء جو ماں سلف ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا ملائکہ پہ اوپر ایمان رکھنا آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنا اور قبر پہ ایمان رکھنا حشر پہ ایمان رکھنا نشر پہ ایمان رکھنا حساب و کتاب پہ ایمان رکھنا منکر نقیر پہ ایمان رکھنا جنت جہنم پہ ایمان رکھنا اور اس طرح کے بجو عقید کی علم کلام کی کتاب بھری پڑی ہے اس میں جتنے بھی عقیدے کی چیزیں آتی ہیں ان کو فقط مانا جاتا ہے کیا نہیں جاتا اور مانا بھی ایسے جاتا ہے کہ جیسے ماننے کہاں کہیں اور اس میں تقلید نہیں چلتی یعنی کسی کے کہنے سے ماننا نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر فروعات آتے ہیں جب میں سب چیزوں کو مان لیتا ہوں اور مجھے خطاب ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ مجھے فرماتا اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب ڈرنے کے لیے مجھے کیا کرنا اس کے لیے فروعات بتائے گئے تقویٰ کا لباس پہنے کے لیے پھر فروعات جو دین کی شاخیں ہیں دین کی جڑھیں جن پہ دین کھڑا ہے وہ تو یہ ہیں جب میں نے آپ کو ارز کی توحید عدل نبوت امامت قیامت اور دیگر ہمارے عقید اس پہ دین قائم ہو گیا اب دین کا پودا جب بڑا ہوگا تو اس کی تہنیاں شاخیں بڑھیں گی تو ایک شاخ کا نام نماز ایک شاخ کا نام روزہ ایک شاخ کا نام زکاة ایک کا نام حج ایک کا نام حمص ایک کا نام عمر بالمعروف ایک کا نام نحین المنکر ایک کا نام دولہ ایک کا نام تبرہ اور ایک کا نام جتنے بھی ہمارے عامال اور فروعات سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب چیزیں انہی فروعات میں آ جاتی ہیں ہمارے جتنے بھی عامل اس صالحات ہیں وہ سب کیا ہیں فروعات ہیں تو عامل اس صالحات کے ہر شاخ کو تر ہونا چاہیے یا کوئی خوشک بھی ہو ملک صاحب نماز کی شاخ تر ہو روزہ کی شاخ سرسبز و شاداب ہو لیکن زکاة کی اور حج کی جو شاخ ہے وہ سوکی ہوئی ہو اور خمس کی شاخ مرجائی ہوئی ہو آنکھ بھی لہٰذا یہ جتنی شاخیں بھی دین کی ہیں یہ سب سبز و شاداب ہونی چاہیے تر و تازہ ہونی چاہیے اور ان شاخ وں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہمیں ہمارے چوتھے امام امام علی زین العابدین ملک ہنچی صلوات ہونی چاہیے اکاون حقوق کا ایک رسالہ آتا کیا فروات پہ اکاون ففٹی ون حقوق کا ایک رسالہ آتا کیا جیسے رسالت الحقوق کا نام دیا گیا اور وہ معصوم کی زبان سے نکل رہے تھے معصوم زین العابدین سید ساجدین اللہ نے دو معصوم ہستیوں کا تذکرہ کیا قرآن میں انبیاء کا اور ملائکہ کا انبیاء کو اللہ نے جو صفت عطا فرمائی قرآن میں وہ ہے عابدین کی وہ عبادت گزار ہے اور ملائکہ کو صفت عطا کی کہ وہ ہیں ساجدین لیکن کمال ہے اس ہستی پہ جو صفت انبیاء میں ہو تو زین العابدین صفت ملائکہ میں ہو تو سید اس ساجد مولا کی ذات پر ذرا اونچی صلوات بڑھ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ملائکہ 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 پڑھنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا یا اوپر دیکھ صحیح پڑھنا پڑے گا تو آیت الکرسی ہے تو ایک آیت لیکن اس میں گیارہ ایسے زینے ہیں گیارہ آیت الکرسی میں علی العظیم تک جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر گیارہ ایسے زینے ہیں کہ جن زینوں سے پروردگان نے اپنا تعارف فرمایا ہے اس کی ابتدا کیا ہے آیت الکرسی کی اللہ ہو اللہ کیا ہے خود فرماتا ہے لا الہ الا ہوا اللہ وہ ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں وہ الہ ہے اور ایسا الہ ہے جس جسا اور کوئی الہ نہیں تو یہ لا الہ الا ہوا بتا رہا ہے کہ الہ اور بھی ہیں جن کے دعوے دار دنیا میں پائے گئے وہ الہ بتوں کی شکل میں بھی آئے وہ الہ جانداروں کی شکل میں بھی آئے وہ الہ آسمانی مخلوق کی شکل میں بھی آئے جیسے جان ستارے اور ان چیزوں کو لوگ الہ مان رہے تھے اور انسانی شکل میں بھی جیسے فیرون کہتا تھا آنا رب و کمول آعلا نمروت کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں اور اس طرح کے اور دیگر عرباب جو لوگوں نے رب بنائے ہوئے تھے وہ بھی اپنے آپ کو معبود سمجھتے تھے کہ ہماری عبادت کرو ہمارے پرتش کرو ہماری عبادت کرو ہمیں جھکو اور اس طرح کے اور جو جامت چیزیں ہیں جیسے بت ہے ان چیزوں کی بھی لوگوں نے الہ مانا اور ان میں دیکھیں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کو اللہ کے شریک ٹھرا کر اللہ کو بھی مانتے تھے ساتھ اللہ کا شریک بھی جیسے اللہ تو اللہ ہے لیکن اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ بھی تحوید کے خلاف اللہ کی بیٹیاں کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ قریش مکہ جو مکہ کے گفار تھے مشرقین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ لات منات اور عزا یہ تین بط عورتوں کی شکل کے بنا کے انہوں نے کہا تھا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس طرح کے یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا پچاس سال کے بعد انہوں نے مانا پچاس سال کی عمر ہے تبلیغ کے لئے نکلے ہوئے اپنے گھدے پہ چڑے ہوئے اپنا کھانا گھر سے لے کے جا رہے تھے تبلیغ کے لئے راستے میں ایک آبادی آئے بستیوارے سارے مرے پڑے تھے عزیر علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ کی آئینے بھی زندہ کرے گا یہ جو سارے مرے پڑے ہیں تو اللہ نے جواب دینے کے لئے سو سال کے لئے سلا دیا سو سال کے لئے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا اور ان کا گدھا بھی ساتھ سو گیا سو سال کے بعد اٹھایا تو دیکھا عزیر علیہ السلام نے کہ گدھا گڑا سڑا پڑا ہے اور کھانے میں کوئی بھو بھی نہیں آ رہی وہ بالکل فرش یہ قدرت پر کردگار ہے نا اچھا یہ لوگ کچھ اتراز کرتے ہیں کہ جی امام علیہ السلام کی بارہ سو سال زندگی کیسے ہو گئی ہم تو سو سال تک نہیں پہنچتے تو اس کے لئے خود ہمارے چہرے پہ بھی ایک مثال کھڑی ہے ہم داری کو کتنی دفعہ مڑوا چکے ہیں یہ ترواز چکے ہیں مطلب سیٹ کروا چکے ہیں سر کے بال کتنی دفعہ کٹوا چکے ہیں یاد ہی نہیں ہے ہر ہفتے تو کرتے ہیں دو ہفتوں میں ایک دفعہ کرتے ہیں تو یہ سر اور داری کے بال جو خود میرے پاڑی کے اوپر غزا لے رہے ہیں باقی پاڑی کی طرح وہ بڑھ رہے ہیں لیکن میرے بھویں بھی نہیں بڑھ رہے ہیں میرے یہ پلکیں بھی نہیں بڑھ رہے ہیں پلکیں بھی تو وہی غزا رہے ہیں اور یہ آبرو یہ بھی وہی غزا رہے ہیں لیکن یہ نہیں بڑھ رہے ہیں تو کون ہے جو پلکوں کو بڑھنے نہیں دیتا اور سر کے بالوں کو بڑھاتا رہتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئی اللہ امام صلی اللہ محمد اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے باطل ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے اللہ لا الہ الا ہوا اور ایک تو وہ الہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اچھا اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے کبھی سوچے آپ نے اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر ایک عبادت ناجیز ہے حرام ہے شرک ہے اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے خود اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم کیا ہم نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی تاعت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پس میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے یہ سورہ یاسین ہے پس میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے تو یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ بس میری یا ایوہنہ سو بدو ربکم اللہ زی خلقکم اے انسانو اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تو جو ہے بزرات کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اچھا جب عبادت کا حکم دے رہا ہے تو اس میں آمنو والا جملہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا یا ایوہنہ زینا آمنو تو عبادت کا جب حکم دے رہا ہے تو اللہ اس میں تمام انسانیت کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم پہ میں عبادت اپنی اس لیے واجب قرار دے رہا ہوں کہ میں نے تمہیں نہیں سے ہائے بنایا اور ہائے بنانے کے بعد تمہارے رزق کا خیال رکھا تمہارا رب بنا تمہیں پالا تمہاری ہر مشکل کو ٹالا اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا اللہ عبادت کے لحق ہے اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا خالق ہے اور رب نہ ہوتا تو عبادت کے لحق نہ تھا یا خالق ہوتا رب نہ ہوتا یا رب ہوتا اور خالق نہ ہوتا تو عبادت کے لحق نہ تھا تو یہ خالقیت اور جو رازقیت کی پربوردگان کی صفت ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ہی کٹھی چلتی ہے جب وہ خالق ہو رہا ہے تو ساتھ تخلیق کے ساتھ ہمارا رب بھی بندہ ہوتا ہے جب ہمیں خالق کر رہا ہے تو خالق کرنے کے ساتھ ربوبیت کی صفت کا بھی عمل دخل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں پالتا ہے ہمیں وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے ہمیں رزق دیتا ہے ہمارے نشو نما کے لیے پہلے میں ایک نکتہ تھا پانی کا کترہ تھا ایک ذرہ تھا جو بھی تھا تو اس نے اس ذرے کو خل کیا ذرے کے بعد اس میں اپنا رزق دیا تو یہ ذرہ بڑھا ہو گیا بابا کی صلب میں آیا بابا کی صلب سے ہوتا ہوا ماں کے رحم میں گیا ماں کی رحم میں وہ پانی کے کترے کو خون بنانے والا قون خون کو لو تھنہ بنانے والا قون لو تھنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ سجانے والا قون ان تین تاریکیوں میں خوبصورت تشفیر بنانے والا قون یہ ربوبیت ہی ہے اور ساتھ خالقیت بھی ہو رہی ہے خالق بھی کر رہا ہیں اور ساتھ مجھے پال بھی رہا ہے مجھے بڑھا بھی رہا ہے اور جب چار مہینے کا میرا ڈھانچہ ہو گیا تو اس میں اپنی روح ڈالی نفق تو فیہ میں روح ہی اللہ نے روح جیسی مخلوق خلقی جو میری باڑی میں اور میری تخلیق ان چار مہینوں میں اتنی خوبصورت کی کہ چار قسموں سے میری تخلیق کا میری اس تخلیق کا ایک اندازہ مجھے بیان کرنے کے لیے بہترین خطاب فرمایا تین کی قسم زیتون کی قسم کوہ تورس کوہ سینہ کی قسم بلد امین شہر مکہ کی قسم ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا یہ انسان جو بیٹھے ہیں نا اب بہترین ڈھانچا ہے اے جیسا اور کوئی مخلوق اللہ نے خلق نہیں فرمائی تو برحال اس کے آزا اس کی شکل و صورت اس کا جھکنا اس کا بیٹھنا ان کے آزا کی وضو قط ہاتھوں کی قفیت چہرے کی قفیت اور اس کے بدن کی ہے قفیت بدن کے اندر کا کارخانے کی قفیت انسان کے اندر کے کمالات کیا کیا اس نے رکھے روحانی کیا جسم کیا یہ سارے ایک انسان کا ایک پورا کارخانہ ہے جس کو سمجھنے کے لئے سائنس کب سے کام کر رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں پا رہی کہ انسان کو اللہ نے کیسا تخلیق فرمایا اور پھر اس کی روح پہ تو کام کرنے والے کلم توڑ دیتے ہیں کہ ہم تو اس کی لطافت تک پہنچی نہیں سکتے اور پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ روح ہے کیا تو اللہ نے فرما دیا میرا حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ تم روح کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ روح ہے کیا روح تو پس تیرے رب کا عمر ہے وہ تجھے دیتا ہے اور پھر جتنا عرصہ تیری اس پارڈی میں رکھتا ہے وہ رہتا ہے پھر اسے واپس بلا لیتا ہے یہ جو موت ہوتی ہے یہ جسم کو ہوتی ہے روح کو نہیں ہوتی روح مرنے والے مخلوق نہیں ہے یہ جسم یہ پارڈی مرتا ہے لیکن روح وہ تو زندہ ہے اور زندہ رہے گا جب ایک دفعہ کسی کی روح بنتی ہے تو اسے رہنا ہے تو برحال یہ اللہ رب ہے اللہ خالق ہے اس نے کم سے ہمارا خیال رکھا تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا رب ہے اس لیے عبادت کے لیک ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا حی القیوم وہ حی ہے اللہ کیا ہے حی حی کا کیا مہن ہوتا ہے زندہ اللہ ایسے زندہ ہے جیسے میں اور آپ زندہ ہیں اللہ کی کوئی رگیں چل رہی ہیں کوئی دل دھڑک رہا ہے کوئی یہ نظام ہے جو ہماری زندگی کا ہے کوئی کھانا پینا کوئی بہنا کوئی چھوٹا بڑا ہونا کوئی بڑھاپا کوئی جوانی کوئی لڑکن کوئی بچپن یہ ہے اللہ میں اللہ زندہ ہے تو کیسا صفاتِ ثبوتیاں آج گل یہ بھی ایک چیز ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے کہ پہلے بچوں کو صفاتِ ثبوتیاں بتائی جاتی تھی پڑھائی جاتی تھی لیکن آج گل صفاتِ ثبوتیاں کا نام تو کنہوں نے سنا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کونسی کتنی ہیں صفاتِ ثبوتیاں بولو کتنی ہیں آپ دیکھو کیسے سناٹا چاہے ہوئے پہتو جلہ کوئی ٹکنالوجی کا بڑا سوال آ گیا ہے صفاتِ ثبوتیاں کتنی ہیں بھائی بولو سارے بولو آٹھ صفاتِ ثبوتیاں کتنی ہیں کتنی ہیں آٹھ وہ کونسی ہیں وہ ایسے آنی چاہیے جیسے میں اپنی انگلیاں پانچ بتا سکتا ہوں آٹھ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ تعالی میں پائی جاتی ہیں میں نے اپنے توحید کے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے نا تو صفاتِ ثبوتیاں اور سلویہ کو عزبر کروں ہر وقت مجھے یاد ہونی چاہیے کہ یہ صفتیں میرے پروردگار کے لائق ہیں اور یہ صفتیں میرے پروردگار میں نہیں پائی جاتی ثبوتیاں میں کون سی ہیں نام گن لیں پھر اس کی ڈیٹیل میں جانا تو اپنی جگہ قدیم کیا پہلی صفت کیا ہے قدیم قدیم کا معنی کیا ہے یہ بتا ہونا چاہیے قدیم قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو عزل سے ہے عبد تک رہے گا جس کا کوئی انتہا اور ابتداء نہیں ہے اس کے لئے بہترین جملہ نحج البلاغہ حضرت فرماتے ہیں اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ اور کچھ نہ تھا عدم کا سناٹا تھا بس اللہ تھا اللہ کب سے ملک صاحب اللہ کب سے اللہ کب سے ہے غلط ہے کب جب کہاں جہاں اس کے لئے کہا جاتا ہے جس کے لئے مکان زمان یا جس کے لئے وقت ہو یا جس کے لئے کوئی جگہ ہو کب جب اینا کہنا صحیح نہیں ہے اللہ کے بارے میں کسی نے یہ عموماً بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے کہاں ہے ہر جگہ ہے ٹھیک ہے ہر جگہ ہے لیکن یہ سوال ہی غلط ہے آپ پہلے مجھے ٹوکیں بھائی کی بھلا آپ کا سوال ہی غلط ہے جب سوال ہی صحیح نہیں ہے تو جواب کیوں ٹھونٹ رہے ہیں پوچھنے آیا تھا ایک شخص مسجد نبوی میں وصول کی وفات کے بعد ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے آکے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے انہیں کہاں آسمانو پہ اللہ کہاں ہے اسیان آنے آنے بعض اوقات اوپر والا تجھے یہ کرے اور اوپر والا یہ کر رہا ہے یہ جو اوپر والا کہتے ہیں کہ اوپر اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کی بلندی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی بلندی اور عظمت کے لئے اٹھا رہے ہوتا ہے ورنہ ان صفات ان کے فیاد کا مالک اللہ نہیں ہے ان سیزوں سے وہ منزہ مبرہ ہیں تو لہٰذا اب وہ اس نے کہا کہ آسمانو پہ تو پھر سائل نے کہا جا کر آسمانو پہ ہے تو پھر زمین پہ نہیں ہے تو چپ تو باب مدینہ العلم کے دروازے پہ پہنچا مولا سے جب پوچھا گیا اس نے یہ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو مولا نے فرمائے یہ تیرا سوال ہی غلط ہے اصلاً سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کہاں ہے یعنی اللہ کے لئے کوئی مکان بتاؤ اللہ کے لئے کوئی مکان بتاؤ کہ وہ کس جگہ ہے اللہ مکان اور مکانیات سے پاک ہے میں نے آپ سے کہاں اللہ کب ہے کب سے ہے تو یہ زمانہ ہو گیا کب جب زمانہ ہوتا ہے تو لہٰذا وہ کون سا زمانہ تھا جب وہ نہ تھا لہٰذا یہ کب کہنا اس کے بارے میں چلو بھر دیکھ مطلب سمجھانے کے لئے تو کہہ سکتا ہے ورنہ اصلاً سوال ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کب سے ہے حضرت فرماتے ہیں جب تھا نہ تھا وہ تھا جب تھا نہ تھا وہ تھا یعنی نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ زمین نہ آسمان نہ کوئی چیز اس کہنات کا ذرہ بھی نہ تھا وہ تھا جب تھا نہ تھا تو وہ تھا کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کہنات کا کوئی چیز نہیں تھی تو وہ تھا ادم کا سناٹا تھا کچھ نہ تھا پس وہ تھا صرف ادم نہ ہونے کا سناٹا اور وہ تھا اللہ نے اس ادم کے سناٹے کو توڑنا چاہا تو اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو قلق برمایا اور پھر رسول قلق برماتے ہیں کہ یا علی انت وانا میں نور واحد اے علی تم اور میں ایک نور کے دو حصے ہیں یعنی اللہ نے جب اتم کا سناٹا ختم کرنا چاہا تو نور مصطفیٰ نور مرتضیٰ کو قلق برمایا ایک بندے نے منت مان لی اللہ مجھے بیٹا دے نام محمد رکھوں گا منت بوری ہو گئی اللہ نے بیٹا دے دیا اور اس نے نام علی رکھ دیا منت مانی تھی نام محمد رکھوں گا لیکن نام علی رکھا آٹھویں امام کا زمانہ تھا کیا عرض کرنے لگا مولا منت مانی تھی نام محمد رکھوں گا بیٹا اللہ دے اللہ نے دیا تو نام علی رکھ دیا میں نے منت کی خلاف ورزے کیا میرے اوپر کیا کفارہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی کفارہ نہیں ہے کچھ نہیں کرنا چاہیے حیران ہوا کہتا ہے مولا میں نے تو محمد رام کی منت مانی تھی نام علی رکھا کفارہ کیسے نہیں تو حضرت نے فرمایا تو نے میرے نانا کیسے حدیث کو نہیں سنا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا یا علی انتا وانا من نور واحد علی توں اور میں ایک نور کے دو اسے ہیں نام علی رکھو تو محمد محمد رکھو تو علی تو یہ نام علی اور نام محمد میں دوئیت ہے ہی نہیں یہ دونوں ایک ہی جان ہے جو دو قالب میں آ رہی ہے دو جسموں میں آ رہی ہے ایک نفس نفس رسول علی اور دونوں ایک ہی نور کے دو اسے ہیں تو بہرحال میرز یہ کر رہا تھا کہ تخلیق اور رب ہونا خالق ہونا یہ پروردگار کی صفات میں ہے اور اس پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہمارے حقوق میں سے امام سجاد علیہ السلام نے جو پہلا حق ہمارے اوپر فرمایا وہ اللہ کا حق ہے وہ پہلا حق کیسے اللہ کا اس وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی عبادت کریں اور اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں شرکت حرام ہے اس کی کسی بھی عبادت سے توحید کی کتنی قسمیں ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں سوچو بھی سیئے اور سلوات بھی پڑھو چار قسمیں ہیں شرک کی کتنی قسمیں ہیں جتنی توحید کی ہیں اتنی شرک کی ہیں وہ بھی چار توحید کا معنی ہے یکتا وحد نہیں یکتا وحد کا دو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ایسا وحد ہے جس کا دو نہیں ہے اس لئے اس نے اپنے تعارف میں فرمایا کُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اَحَد کہا اَحَد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا ہو ہی نہیں اس لئے اردو میں اس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے یکتا یہ فرسی لفظ ہے یکتا یہ اگر ہم ایک کہیں گے تو ایک کا دو ہوتا ہے لہٰذا اللہ ایک ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد کا ترجمہ آپ کہیں اللہ ایک ہے نہیں اللہ یکتا ہے یکتا ہے یعنی اس کا کوئی دوسرا اور اس نے خود واحد کا تعارف فرمایا اللہ وہ واحد قہار اس نے اپنے لئے لفظ واحد استعمال کیا ہے لیکن اپنے خالصتاً تعارف کے لئے لفظ احد استعمال کیا احد کا دوسرا نہیں ہوتا اور اللہ ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے اس کی ذات میں ایسا کوئی نہیں ہے اس کی ذات جیسی ہے اس جیسا اس جیسی کوئی کسی کی ذات نہیں اگر ہم کا اپنے ذہن میں کوئی ذات بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ ایسا ہوگا تو وہ ہمارے ذہن کی تخلیق ہے اللہ ایسا نہیں ہوگا وہ ہمارے ذہنوں میں آنے والا نہیں ہے وہ ہمارے ذہنوں کا خالق ہے جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق میں نہیں سم آنے والا ہوتا تو لہٰذا اللہ وحد ہے یقتہ ہے اللہ سمد وہ کسی کا مہتاج نہیں پوری کہنات اس کی مہتاج ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے یہ جو بیٹے بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں خاندان بنائے ہوئے ہیں حضرت مریم کنوجبلا صاحبہ ان کی بیوی بنائے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کو حضرت اُزاہر کو ان کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں فرشتوں کو ان کی بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں بتوں کو ان کی بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں یہ سب بکواس کرتے ہیں اللہ نے فرمایا نہ اسے جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے وہ وحدہولہ شریک ہے وہ اس خاندانوں سے ان کی فیات سے پاک ہیں اور اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی ہم سر اور ثانی نہیں ہے وہ وحدہولہ شریک ہے یہ جو ایک دفعہ سورہ کلوولہ پڑھتا ہے دس پاروں کا سواب لے لیتا ہے دو دفعہ پڑھتا ہے بیس پاروں کا تین دفعہ پڑھتا ہے تیس پاروں کا اور جو سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھتا ہے ایک بٹا چار عیسیٰ چار دفعہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے پورے قرآن کے ختم کرنے کا سواب تین دفعہ پڑھتا ہے پورے قرآن کے سورہ کلولہ کے پڑھنے سے پورے قرآن کا سواب مل جاتا ہے تو بالحال یہ سورہ وہ عظیم ہیں اور ان کے ساتھ پھر آیت القرصی اپنی قبور مرہومین کے قبور پہ جایا کرو تو مکمل فاتحہ پڑھا کرو مکمل کامل فاتحہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد آپ گیانہ دفعہ کلولہ پڑھے اور سات دفعہ سورہ انہانزلنہ اپنے ماں باپ اپنے جتنے بھی رشتہ دار ان کے قبروں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے انگلیاں انگلیوں کے نشان بن جائے جب تک وہ انگلیوں کے نشان رہے تھے اس وقت تک اس کی قبر پر عذاب نہیں آئے گا اور اس سات دفعہ سورہ انہانزلنہ والے پڑھنے والے کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور قبر والے کے گناہ بھی ماف ہو جائیں سورہ انہانزلنہ سات دفعہ گیانہ نفق اللہ تین دفعہ آیت القرصی یہ پڑھ کے پھر دعا مانگا کریں اور اس کے بعد پھر یقیناً یہ بہت بڑی عظمت ہے تو عرض کے قرآن تھا کہ اللہ ان چیزوں کے حوالے سے وعدہولہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے پھر اپنی عبادت کے اعتبار سے اپنے افعال کے اعتبار سے اپنے صفات کے اعتبار سے اللہ کی صفات ایسی ہیں کچھ جو عینِ ذات ہیں یعنی اللہ کا علم اللہ کی قدرت اور اللہ کی حیات یہ تین صفتیں ایسی ہیں جن کو ہم اللہ سے جدا نہیں کر سکتے یعنی اللہ کی ذات سے ہٹ کے نہیں ہیں جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے وہ عالم ہے مثلا میں اگر کوئی شیزوں کا عالم ہوں آپ کوئی شیزوں کے عالم ہیں تو آپ پہلے عالم نہیں تھے بعد میں ان چیزوں کے عالم بنے لیکن اللہ کیا ایسے ہے پہلے عالم نہیں تھا بعد میں بنا کسب کیا کہیں سے لیا نہیں جب سے اللہ ہے تب سے عالم ہے جب سے اللہ ہے تب سے زندہ ہے جب سے اللہ ہے تب سے قادر ہے قدرت علم اور حیات یہ تین صفتیں پروردگار کی ایسی ہیں جو زید پر ذات نہیں ہے اس کی ذات کا حصہ ہے پاہوازی بولن سلوات پڑھ رہی تھی سلیہ اللہ محمد وعال محمد پھر ہمیں اپنے اوپر جو اپنے آزا کے حقوق ہیں وہ بتائے پہلے سات آزا کے حقوق بتائے پہلے آنکھ کا حق میرے اوپر کیا ہے آنکھ میری ہے نا لیکن اس سے میں نے ایسے چھوڑ دینا ہے آنکھ کا حق کیا ہے آنکھوں رکھنے آنکھیں رکھنے والوں ان حقوق کا خیال رکھو جو اللہ نے آنکھ دیتے ہوئے میرے اوپر لازم قرار دیا ہیں یہ آنکھ میری نہیں کسی کی ہے جس نے میرے پاس آمانت رکھی ہے اس کا حق ہے اور پوچھا جائے گا کہ آنکھوں نے آنکھ کا حق ادا کیا یہ نہیں اور حق ہے معصومین نے بتایا اس کی details ہیں کہ آنکھ کا حق کیا ہے مجھے آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے کہاں استعمال کرنا ہے آنکھ کے حق کے بعد حضرت نے پھر فرمایا کہ تیرے کان کا تیرے اوپر حق ہے کان سے جو مرضی ہیں سنتا رہوں مجھے اتنا اختیار نہیں دیا گیا ہر چیز میں کان سے نہیں سن سکتا اس کے حق ہیں اس کے بعد حضرت نے پھر زبان کا حق فرمایا یہ جو گوش کا لو تھڑا ہے جو بڑا بولتا ہے لیکن یہ ادھر بولتا ہے قیامت میں نہیں بولے گا قرآن سورہ یاسین پڑھا کرو قیامت کا جب دن ہوگا اس زبان پر جو جہاں نہیں رکھتی تھی اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور بند کر دیا جائے گا یہ نہیں بول سکے گی اس کے ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے کہ ان کے ساتھ کرتا کیا رہا تھا یہ زبان قیامت میں بولنے والی نہیں ہے ادھر بولے گی یہ لو تھڑا زبان کا بند ہو جائے گا یہ جو بول رہا ہے گوش کا لو تھڑا اٹھارہ سو لوگتوں کے ساتھ یہ قیامت میں نہیں بولے گا ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے آنکھیں بولیں گی کان بولیں گی یہ جسم بولے گا تو بہرحال اللہ نے تیسرا حق میرے آزا کا زبان کا رکھا زبان کی حقوق کا پتہ ہے مجھے کہ زبان کے کیا کیا حق کا ہے مجھے زبان کو کہاں چلانا ہے کس پہ چلانا ہے کتنا چلانا ہے کیسے چلانا ہے کب چلانا ہے کیسے اور کس پہ کتنا چلانا ہے زبان چلاتے تو ہیں ویسے اللہ نے زبان کو اور آزا کی نسبت زیادہ محفوظ کیا اور آزا ہمارے نسبتاں کھلے رکھے لیکن زبان کو دو دروازوں میں بند رکھا ایک ہونٹوں کا دروازہ ایک دانتوں کا دروازہ اس لئے فرمایا لسان العاقر ورا قلب و قلب العحمق کے ورا لسان جو عاقل کی زبان ہوتی ہے اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے جو احمق کی زبان ہوتی ہے اس کے دل کے آگے ہوتی ہے اور وہ پہلے کہتا ہے سوچتا بعد میں ہے لیکن جو عقل مند ہے وہ سوچتا پہلے ہے بولتا بعد میں ہے لہذا یہ زبان اسے مولا نے درندہ کہا زبان ایک واشی درندہ ہے اس کے لئے مجھے کیا کیا کرنا ہے اس کے لئے حقوق کی ڈیڈیل ہے یہ چوتھا حق میرے آزا کا پانچوں حق میرے پیٹ کا میں میدے میں کیا لے کے جا رہا ہوں یہ میدے میں ہر چیز جو مرضی ہے لے کے کھاؤں جو مجھے اچھی لگے جس کا ٹیسٹ اچھا ہو میدے میں ڈالتا رہا ہوں خون بن رہا ہے ٹھیک ہے خطہ بھی کھالوں خنزیر بھی کھالوں رشوت بھی کھالوں حرام بھی کھالوں بکرہ بھی کھالوں گھوست بند بھی کھالوں جو مرضی ہے کھاتا رہا ہوں پیٹ میری مجھے ہر چیز کے جی لوگ کہتے ہیں یہ پیٹ جو لگا دیا اللہ نے کیا کریں پیٹ لگایا ہے تو ساتھ حق بھی بتایا ہے تو پیٹ کے ساتھ کیا کر پیٹ میں کیا لے آ پیٹ کے ساتھ پورا نظام رکھا ہے انہیزام اسی کے ساتھ ہے اس سے خون بنے گا اس سے نظام چلے گا اس سے حرکت ہوگی سکونت ہوگی تیری زندگی کا ایک سسٹم ہے جو انسان کی باٹی میں وہ اس سے چلے گا تو کیا اس میں لے جانا ہے حلال ہے حرام ہے صحیح ہے غلط ہے غرم ہے سرد ہے کیا ہے جو پیٹ میں لے کے جا رہا ہے میدے کے ذریعے اس کا حق ہے پانچوہ حق یہ پیٹ کا تھا اور چھٹا حق تیرے ہاتھ کا ہے ہاتھ کہاں اٹھا کیسے اٹھا کس پہ اٹھا کس وقت اٹھا یہ ہاتھ اور ساتوہ حق تیرے آزا کا تیرے پاؤں کا ہے کہاں چل کدھر چل کیسے چل ایک نابینا تھا نہیں دیکھ سکتا تھا امام کی رسول عاظم کی خدمت میں آیا کہنے لگا مولا آنکھیں نہیں ہیں مسجد تک آ نہیں سکتا کوئی مددگار ہے نہیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں حضرت نے فرمایا پاؤں ہے نا ہاں ہاں حضرت نے فرمایا گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی بات اسے پکڑ کے آیا کر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں آنکھیں نہیں مددگار نہیں لیکن حضرت مسجد میں آنے سے ان پاؤں کے ساتھ جلنے کی اتنی تقرید کر رہے ہیں پاؤں تو ہیں نا پھر مسجد میں آیا تو پاؤں کے کیا حقوق ہیں یہ تو میرے آزا کے حقوق تھے اس کے بعد پھر کچھ حقوق ہیں جو میرے کچھ عید و عید کی چیزوں کے ہیں سب سے اللہ کے آزا کے اللہ کے حق اور آزا کے حقوں کے بعد سب سے جو بڑا پھر حق آتا ہے وہ میرے آئمہ کا ہے امام ہے نا ہمارے اپنے اماموں پر باوازی بلند سالوات بڑھ لی آئمہ کے حقوں کے بعد پھر میرے جو ماتائت ہیں ان کے حق میرے یا میرے جو بزرگان ہے جیسے میرے ماں باپ کا حق میرے استاد کا حق میرے غلام کا میرے اوپر حق میری اولاد کا حق سب سے پہلا حق جو والد کے شانے پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے لیکن ہم نام کیسے رکھ رہے ہوتے ہیں وہی جو انفرادیت کے چکر میں اپنے اپنے مسائل میں پھنسے جو جس سے متاثر ہے اسی کا نام رکھتے ہیں جبکہ ادائیگی اجرِ رسالت ہے اچھا نام رکھنا اگر برسول کے بچوں کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہو تو تم نے مبدت فی القربہ کا عملی ثبوت دے دیا لیکن ہم ان میں بساوقات فیر نظر آتے ہیں وہ نام رکھ لیتے ہیں جو حیسائیوں وہ یہودیوں کے فنکاروں کے گندوں لوگوں کے ہوتے ہیں چونکہ ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں تو بہرحال یہ پوری ڈیٹیل ہے ایک آمن حقوق ہے ہم سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ باوازی بولن صلوات بڑھیں صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ نے آئے اچھا صفات تو ثبوت ہیا وہ توجہی دیلانہ تھی ہم نے تو ایک لین دینی ہوتی ہے ورنہ ساری چیزیں کہاں ہیں یہ لین دینا ہے ٹیچر ایک لین دے سکتا ہے لیکچرار ایک لین دے سکتا ہے ورنہ ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں تو بہرحال آپ وہ نام یاد کر لیں قدیم قادر بولو نا بھئے اللہ کی صفتیں ہیں قدیم قادر عالم حی چار یاد ہو گئے قدیم قادر عالم حی چار اچھا پانچوان مرید مدرک مرید مدرک چھے ہو گئے اور ساتوان اور آٹوان متقلم اور صادق متقلم اور صادق ان کے معنی نہیں دیکھ رہے ہیں معنی متقلم کا معنی کچھ ہو رہا ہے انہیں بولنے والا کہ اللہ بولنے والا ہے اللہ بولتا ہے نہیں بولتا بولتا تو حضرت موسیٰ سے بول رہا ہے قرآن میں بول رہا ہے پہتہ نہیں کتنا اللہ بول رہا ہے لیکن بولنا اللہ کا ایسا نہیں ہے جب ہم اللہ کو متقلم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز میں چاہتا ہے آواز کو پیدا کر دیتا ہے اللہ بغیر زبان کے بولتا ہے اسے زبان اور اس بولنے کے اس سسٹم کی ضرورت نہیں ہے حضرت موسیٰ سے اللہ بولا یا نہیں بولا موسیٰ وَخْلِ نَعْلَيْكِ یا موسیٰ اپنی جوتے اتار دے تو ایک بات دیئے مقدس میں آگیا میں تیرا رب بول رہا ہوں کس سے بول رہا تھا ایک درخت تھا جس کے پتوں میں سبز پتوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ پتے سبز پتے آگ سبز پتے آگ سے جل نہیں رہے تھے موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اپنا آسان یہ کھڑے ہیں آگ ڈونٹنے آئے تھے نا اپنی بیوی کو بیٹھا کے آئے تھے وہاں بیوی سفورہ کو آگ ڈونٹنے آئے تھے اور اللہ نے کلام کر دیا تو اس میں بہرحال اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے کہتا ہے آسان سہارا لیتا ہوں بکریاں آکھتا ہوں اور اس سے جھاڑیاں جھاڑتا ہوں برحال باتیں کرتے رہی اللہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور بہت زیادہ تذکرہ اللہ نے جس نبی کا قرآن میں کیا وہ موسیٰ ہے قرآن میں جس نبی کا زیادہ تذکرہ آیا وہ موسیٰ علیہ اللہ ہے اللہ نے بہت ان کی باتیں فرمائی اور ہمارے لئے نصیت بنائی تو برحال یہ آٹھ آپ نے یاد کرنی ہے قدیم قادر عالم حی مرید مدرک متقلم صادق یاد ہو گئی ہیں اب سنو یہاں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے یہ حافظے جو ان چیزوں میں ہمارے ہیں وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کیوں توجہ نہیں دیتے توجہ دینے میں بھائی انسان کیا نہیں کر سکتا اتنی بڑی بڑی سمریاں بچے یاد کر لیتے ہیں میرے اس ایک سٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کو تین مہینے ہو گئے ہیں بارہ امام یاد کر آ رہے ہوں یاد نہیں ہو رہے بارہ امام چوتھے پہ بھول جاتا ہے پانچوہ نام لے لیا ساتوہ لے لیا آٹوہ لے لیا ٹھیک ہے کیوں توجہ نہیں ہے اس طرف دیکھو تو پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی بڑی سمریاں یاد کر لیتے ہیں بڑے بڑے ناول ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہیں لیکن اماموں کے نام یاد نہیں ہو رہے صفاتِ ثبوتیاں نہیں یاد ہو رہی سلویاں نہیں یاد ہو رہی یہ چیزیں تو بارہال ان چیز کے طرف توجہ کرنا چاہیے اور انہی چیزوں کو بچانے کے لیے زہرہ کے لان نے بھرا گھار اجار دیا آؤ ازادارو یہ تیرے آنسو کم قیمت نہیں ہیں ان آنسووں کو زہرہِ بطول نے مانگا ہے ازادار دعائے زہرہ ہے بابا سے پوچھتی تھی بابا کوئی ہوگا میرے حسین کا رونے والا تو حصولِ عاظم نے فرمایا ہاں بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان جس کے بوڑے جس کے بچے جس کی بیبیاں تیرے حسین کا ماتم کریں گی اس وقت زہرہِ بطول کا یہ جملہ نہ بھولا کر بیبی نے بابا سے کہا بابا میں بھی وعدہ کرتی ہوں جب اللہ مجھے فرمائے گا زہرہ جنت میں جاؤ تو میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی اس وقت تک جنت نہ جاؤں گی جب تک حسین کے رونے والوں کو ساتھ کرے میرا آپ سے عرض یہ اپنے سے بھی زہرہِ بطول کو زیادہ دیر جنت کے دروازے پہ کھڑا نہ کرنا میں اپنی پیشیاں بگتتا رہوں میں اپنے آمال کی بدعمالیاں دھوتا رہوں اور زہرہ میرے انتظار میں کھڑی رہے اپنے آمال کی بدعمالیاں یہاں دھو کے جا اور اس کے لئے بہترین وسیلہ یہ حسین بن علی کا ذکر ہے یہ گناہ دھو دالتا ہے ریان ابن شبیب محرم میں امام کی خدمت میں آیا آٹھویں امام نے فرمایا ریان ابن شبیب کوئی اتنا میرے جد حسین کے غم میں روتا ہے نا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے ایک لڑی بن جاتی ہے اللہ اس کے چھوٹے بڑے سوارے گناہ ماف کر دیتا ہے آنکھوں کو دعوت دو رو لو قبل اس کے کہ تمہیں رونا پڑے آؤ غم حسین میں رونا بڑی عبادت ہے غم حسین میں کیا میں اور آپ روئے نہیں زمین روئی آسمان روئے پرندے روئے چرند روئے پرشتے روئے بھوران جنت روئے سارے ملیکہ روئے آدم روئے ابراہیم روئے اسماعیل روئے موسیٰ روئے عیسیٰ روئے خود رسول آزم روئے شیعہ سنی میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک تفعہ حضرت کہیں گئے ہوئے تھے واپس تھکے ہوئے واپس آئے تو بی بی ام سلمہ سے عرض کرنے لگے کہ اشارت فرمایا ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں کوئی آئے نہ تو انہیں کہنا رسول ارام فرما رہے ہیں بعد میں آنا تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین ابن والی آگئے کہاں نانی نان آئے تھے کہاں بیٹا آئے تو ہیں لیکن انہوں نے فرمایا ہے کوئی آئے تو کہنا رسول ارام کر رہے ہیں یہ بات رسول اعظم نے سن لی کہاں ام سلمہ حسین کوئی ہے میں نے حسین کے بارے میں بھی کہا تھا کہ رکھ رکھ لینا آنے دو میرے حسین کو حسین اندر چلے گئے بی بی کہتی ہے میں کاموں میں مشہول ہو گئی تھوڑی دیر گزری کہ رسول کے رونے کی آواز سہن میں آنے لگی شرم سے نہ رویا کر رسول زندگی میں اپنے بچے کو سینے پر سلا کے اتنا روتے تھے کہ گھر میں آواز بلند ہو جاتی تھی تو بھی اپنی آوازیں بلند کر دیا جب اپنی اجڑی سکینہ کو وسیعتیں کر رہے تھے نا پولا کٹی رگوں سے خام میں تو اس میں یہ وسیعت بھی تھی شیعتی ما عزبین فذکرونی شیعو جب میٹھے اور تھنڈے پانی پینا میری پیاز کو ضرور یاد کر رہا او غریبین او شہیدین جب کسی غریب کا ذکر سننا کسی شہید کا تذکرہ سننا فندبونی میرے اوپر رونا لیکن ایس تانہ رونا ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کے لاشے پہ بھوڑی مار ہوتی ہے آوازیں بلند کر دینا ندوے کی شکل اپنا لینا اور شیعو کاش ہوتے کر بھلا میں دیکھتے ہیں میں اپنے ایلی اسکر کو کیسے اٹھایا ہوا تھا اور کیسے پانی مانگ رہا تھا اور مقابل میں ظالم کیسا پانی پلا رہے تھے میں وہ تو مارے رسول کا بیٹا ہوں جنہیں پہلے تو بھی جرم و خطا مارا گیا پھر میری لاش کو لوٹا گیا پھر میری لاش پہ بھوڑے دوڑائے گئے یہ مولا نے اپنا مسائب خود پڑا اللہ تمہیں کربلا لے جائے باہر باہر لے جائے اب دیکھیں امام کے سرانے کی جانے بڑے حروف میں لکھا ہے مولا کا اپنا جملہ باب صدرہ سے آگے والے باب میں کیا لکھا ہے مولا کا اپنا جملہ لکھا ہے مولا فرماتے ہیں انا قتیل العبرات لا يذکرن المؤمن اللہ بکا لوگو میں آسووں کا مارا ہوں کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر روئے گا ضرور آؤ حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے اپنی آوازیں بلند کرو کہو زہرہ بطول ہمارا پرسہ قبول بی بی تو حسین کے آنے سے پہلے روتی تھی رسول بھی روتے تھے پھر جب بی بی ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول رو رہے ہیں تو تڑپ کے اندر گئی کیا دیکھا رسول نے ابا کے دامن بٹن کھولے ہوئے ہیں اور اپنا سینہ خزینہ رسالت پہ حسین کو سلایا ہوا ہے کبھی لبوں کے بوسے کبھی رکساروں کے بوسے کبھی گردن کے بوسے بی بی ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں اتنا چون رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کہاں میں سلمہ میں حسین کو بوسے دے رہا تھا کہ جبرئیل آگئے اور فرمایا کہ اے رسول جہاں جہاں بوسے دے رہا ہے نا وہاں وہاں آپ کی امت تیر مارے گی تلوار مارے گی نیزے مارے گی پتھر مارے گی میں ان جگہوں پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں تیر لگیں گے جہاں نیزے لگیں گے ابھی دنیا میں نہ آئے تھے کہ ماں کو رولاتے تھے حسین جب بی بی پانی پیتی نہ تو بطن سے آواز آتی یا اممہ آنا آتشان اور جب لباس تبدیل فرماتی آواز آتی یا اممہ آنا غریان اممہ میں لٹا ہوں کبھی آواز آتی یا اممہ آنا مظلوم اممہ میں ظلم شدہ ہوں مظلوم ہوں ایک دفعہ تو عجیب آواز آئی بی بی تڑپ گئی بابا کے پاس پہنچی کہاں بابا کبھی آواز آتی ہے میں رولیان ہوں کبھی آواز آتی ہے میں پیاسا ہوں کبھی آواز آتی ہے میں مظلوم ہوں بابا آج میرے بطن سے آواز آئی ہے آنا سوکان بابا سوکان کسے کہتے ہیں ازادار تو رو نہ رو رسول رونے لگے کہاں بیٹی سوکان اسے کہتے ہیں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے دائیں کے گھوڑے بائیں بائیں کے گھوڑے دائیں جن کے پاؤں میں لوہے کے سمیں لگی ہوئی تھیں ازادارو دس ہندوزڑا کے گھوڑوں میں سوار ہوئے تھے اتنے گھوڑے دوڑائے مظلوم کی لاش پہ جب بہن آئی پتہ نہ چلتا تھا بھائی کا سینہ کدھر ہے بھائی کی پشت کدھر ہے کیمہ بنا دیا تھا ان ظالموں نے ازادارو اس حالت کو اللہ جانے اس ماں نے کیسے سنا جس کا ابھی لال دنیا میں بھی نہیں آیا اور رسول جیسی صدقے لسان سے یہ جملے آ رہے ہیں میری بیٹی تیرے بیٹے کی لاش کو گھوڑوں کی سموں کا نشانہ بنا دیا جائے ازادارو ایک دفعہ جنت سے کافور آیا اور رسول اعظم نے جنتی کافور کے چار حصے کیے ایک حصہ اپنے لئے رکھا ایک حصہ علی مولا کو دیا ایک حصہ زہرہِ بطول کو اور ایک حصہ آسنِ مجدبہ کو جب جنتی کافور مولا حسین کو نہ ملانا تو نانے سے لپٹ گئے کہاں نانا جنت سے جبریل کافور لائے اپنے لئے رکھا امہ کو دیا بابا کو اور بھائی کو مجھے کیوں نہیں دیا رسول نے سینے سے لگا لیا کہاو میرا لال کافور تو اسے دیا جائے جسے خوصل دیا جائے کافور اسے دیا جائے جسے کفن بہنایا جائے تجھے تو تیرے خون میں نہلایا جائے گا تجھے تو بے کفن دفنایا جائے گا بلاخر وہ وقت آیا سید سجاد دیکھ رہے تھے یہ بابا کا لاشاں ہے سر کٹا ہوا ہے پاس گھوڑوں کی سموں کی ٹاپوں کا نشانہ بنا ہوا ہے نہ دفنا سکے آئے جو بارہ محرم کو دیکھا بنی اسد کے لوگ پرشان کھڑے ہیں دفنائیں تو کیسے سر تو ساتھ ہنے نہیں کوئی کل آکے پوچھے ہمارا کان دفن کی آدم کیسے بتائیں گے امام نے فرمایا کیوں پرشان کھڑے ہو کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں یہ لاشا کس کا ہے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے میں بتاتا ہوں یہ میرے بھائی علی اصکر کا لاشا ہے ان دونوں لاشوں کو اٹھاؤ وہ میرے بابا کا لاشا ہے ان کے ساتھ سلا ہو اور خود پامال لاشے کو اٹھایا خودی خدائی قبر ملی دو ہاتھ سامنے آئے وہ رسول اللہ سے مشاہمت رکھتے تھے دے میرا لان مجھے امت نے مجھے جس آل میں کر کے دیا ہے ازادارو جب مولا حسین کی قبر کو بنا لیا نا مٹی کی ٹھیری پہ پیاسے حسین کی قبر پہ مولا سجاد نے نہرِ الکمہ سے پانی لے کے چھنکاؤ گیا اب قطبہ تو تھا نہیں السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم مرزقنا زیارت الحسین اللہم مرزقنا شفاعت الحسین اللہم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وسب پتلی قدہ مسجد گین اندکاؤمہ علم حسین اللہم مرزقنا کل ولی کر حجت من الحسین سلوات کا علیہ وعلا آباد فی حاضر سا وفی قل سا ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارزقا توہا ودمت اہو فی آتوینہ یا رب محمد وعال محمد سلی علی محمد وعال محمد وحجل فرجہ انتقزیا حاجاتنا یا قاضی الہاجہ برحمت کا ارحماللہ محمد وحاجہ برحمت کا محمد وحاجہ